مسلم الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آپ کو ایک مردہ پھر شامدید کہتا ہوں جوبز تار ڈیلی جوبز یوٹیوب چینل پر فرنڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ اور شاندار جوبز کی جو روٹیل نیوہ شیئر کرنے جارہوں جی فرنڈز فیڈل پبلک سرویس کمیشن یعنی ایف پی ایسی کی جانب سے بہت شاندار جوبز کی انہوسمنٹ کی گئی ہے جس میں ملک بھر سے میل فیمل جو ہے وہ اس میں اپنے ریجنل کوٹا کے آرڈنگ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو انترک دیکھنا ہے اس کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا تاکہ آپ ان جوبز کے بارے میں اور ان جوبز میں اپلائی کرنے کے مکمل طریقے کے بارے میں انفرمیشن اصل کر سکیں تو فرنڈز ویڈیو کو جانبی بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل بنے ہیں یا آپ نے پہلے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایک انکراز میں پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام لئے ٹیسٹ وابس کی اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں جیسے کہ آپ سکرین پر یاد دیکھ سکتے ہیں فیڈل پبلک سرویس کمیشن اس میں ڈیفرنٹ طرح کی بوسٹ ہے لاسٹڈ جو ہے اس میں اپلائی کرنے کی وہ 22 نومبر ہیں اور اس کے ایٹوٹائزمنٹ نمبر نائن ٹونٹی ٹونٹی ون ہے اس میں مزید اگر بڑھنٹ اس پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جوب استاد نے آپ کے لئے نئی سرویس کا کاز کیا گیا ہے جس میں آپ ہم سے پروفیشنل سی وی یا کسی بھی قسم کی نوکریوں پر آن لین اپلائی اور کمپولزنگ کی سرویس جو ہم سے حاصل کر سکتے ہیں امانٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی پروفیشنل سی وی جو ہے RS200 سے لے کے 500 تک جو ہے وہ آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں نوکریوں پر کسی بھی قسم کی نوکریوں پر آن لین اپلائی کر آپ کروانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو سمعنی نہیں ہی کیسے کرنا ہے کوئی عیرت فیس کر رہے ہیں تو آپ ہمارے تھرو اس میں اپلائی کروا سکتے ہیں اور اس کی جو فیس ہوگی RS200 اس میں ہوگی نیچے یہاں پہ نمبر جو دیا گیا اس پہ آپ صبح 9 سے 5 دن تک کسی بھی دین اس پہ رابطہ کر کے مزید تفصیلات اصل کر سکتے ہیں نمبر جو ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 0-3-4-5-8-6-5-4-9-4-8 تو چلتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کی جانے وپیس یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں اسوشیویٹ پروفیسر وائز پرنسیپل کی فیمل کی یہاں پہ نائنٹین سکیل کی پوسٹ ہے اور یہ جو ہے بسیکلی اسلام آباد جو کالوجیز ہیں فیڈل ڈریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن اسلام آباد منسٹری آف فیڈل ایڈوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ انڈر اس میں پی ایڈی یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے یا امفل والے بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یا ماسٹرز ڈگری والے بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں جگہ میں بات کروں تو 14 نمبر آف پوسٹ ہیں اس میں دو میسل وائز جوکوٹا ہے اس میں وہ پنجاب کا یہاں پہ جو ہے چھے سیٹیں ہیں میریٹ کی دو ہیں سندھ کی یہاں پہ جو ہے وہ ایک ہے پریس آف پوسٹنگ جو ہوگی وہ آپ کی اسلام آباد میں یہاں پہ ہوگی سیکنڈ نمبر پہ یہاں پہ اگر میں بات کروں تو اسسسٹن ڈریکٹوریٹ بی ایڈ سیونٹین سکیل کی جو ہے وہ یہاں پہ پوسٹ ہیں فیڈل گورنمنٹ آرگنیزیشن جو کہ بیسیکلی یہاں پہ جو رومرز کے اکارڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ انٹیلیجنس پیوریان یا آئی بی میں یہاں پہ اناؤنس کی گئی ہیں اور یہ جو ہے اس میں ماسٹرز دگری منیمم جو ہے سیکنڈ کلاس گریڈ سی کے ساتھ آپ کے پاس ہو یہاں اس کے اکرینٹ کو ڈگری ہو تو اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو ایک کیسی لے کے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور پانچ سال کی جنرل ایج لیمٹ آپ کو اپلائے لیمٹ یہاں پہ دی جا سکتی ٹوٹر نمبرہ پوستینٹ ففٹی بنتی ہیں ڈومیسل وائز بات کی جائے تو میریٹ پر تین ہوگی پنجاب ہی یہاں پہ جو ہے چوبیس سیٹیں ہیں اسی طرح سندھ رول کی چھے ہیں سندھ دربن کی چار ہیں اسی طرح ہیبر پختون ماں کی چھے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان کی تین ہیں ایکس فارٹا کی یہاں پہ دو ہیں گلوچستان کی ایک ہے اور ایجے کے کی بھی اس میں ایک سیٹ اویلبل ہے اور اس میں جو ہے پریسر پوکسٹنگ جو ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر آپ کے کہیں بھی کی جا سکتی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر میں جو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ سیونٹینز کے لیے پرمنٹ ہوگی جو ابھی فورڈ ڈپارٹمنٹ جی بی منسٹری آف کشمیر افیرڈ گلوچستان کے انڈر ہے اس میں جو ہے ٹوٹل نمبر آف پوست چار ہیں اس میں گلوچستان کی جو ہے وہ اگر میں بات کروں تو اس میں تمام سیٹ جو ہے وہ ان کی آویلبل ہیں اس میں جو ہے گلوچستان میں کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اسی طرح نیکس جو ہے اکاؤنٹس آفیسر ہے وہ بھی فورڈ ڈپارٹمنٹ جی بی منسٹری آف کشمیر افیرڈ گلوچستان میں ہے اس میں ایک پوست ہے اور اس میں گلوچستان کے میل فیمل اس میں اپلائی یہاں پہ کر سکتے ہیں نیکس اگر میں بات کروں تو اسسٹنٹ منجر آئی ٹی کی سیونٹین سکیل کی پرمنٹ ویسیس پہ یہ جابز ہیں اور یہ فیڈل گورنمنٹ اورنیزیشن میں ہیں اور اس میں اگر میں بات کروں تو اندر یہ دو پوست ہیں اس میں ریکوائرمنٹ جو ہے ماسٹرز ڈگری اس میں ریکوائرمنٹ ہے بیسٹلز ڈگری اس میں اگر میں بات کروں تو پنجاب کی جو ہے ایک ارسین دربن کی اس میں ایک سیٹ اویلیبل ہے اس پر نیکس جو ہے سیول سپلائی آفیسر کی یہاں پہ جو ہے بیس سکسٹین سکیل کی پوست ہیں اس میں ٹوٹل نمبر پوست کی ہے اگر میں بات کروں تو تین ہیں اور اس میں جو ہے یہ بھی منسٹری آف کشمیر افیرشنگل بلتستان میں یہاں پہ انونس کی گئی ہیں اس کے علاوہ سینئر ٹیچر کی یہاں پہ اگر میں بات کروں تو نو پوست ہیں یہ بیسیکل ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایڈوکیشن منسٹری آفیمر رائٹس میں یہ انونس کی گئی ہیں اس کے علاوہ نیکس جو ہے یہاں پہ سیکنڈ اینڈ 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 پی سی بی ای کی ہیں اس میں جو ہے یہ نیول ہیڈکورٹر منسٹری آف دیفنس میں انونس کی گئی ہیں اور اس میں توڑل نمبر견baar پوست جو ہے وہ ایک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایسیوئیٹ تو اس میں جو ہے آپ نے اونی اپلائے کرنا اپنے اپنے ایف پی ای سی کرے اپ لائے یہاں پہ کرنے کی وہ بائیس نومبر ہے آنین اپلائی کرنے کے لئے سیمپلی آپ نے اس لینک اپن کر لینا جو آپ کو وڈیو کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب جیسے نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کلک ہیٹ اپلائیں آنین کا بٹن مل جائے گا آپ نے آن سے اس کو اپن کر لینا تو آپ کے سامنے ایف پی ایسی کی افیشل ویب سائٹ جو ہے وہ لوڈانا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے آپ جس میں آن لائن ایسیلی اپلائی کر سکتے ہیں فرنس یہ تھی ایف پی ایسی کے تھوانے والی گورنمنٹ آ پاکستان کی مختلف ادار میں بہت شاندار جوپس جس میں آپ لوگ ملک پر سے اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اس وڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کوئی وڈیو کیسی لگی اور اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی بھی